بڑا گھر ہے نرب کا اس لیے وہاں سواب زیادہ ہوتا ہے علاقے کی سب سے بڑی محل نمہ کوٹھی بڑے اور سب سے تھنڈے کمرے میں سیٹ صاحب ویڈیو کال کرنے میں مصروف تھے یہ کال مدینہ مسجد نبی میں کی جا رہی تھی جہاں آج سیٹ صاحب نے اپنے والد والدہ اور دوسرے قریبی مرہومین کے عصال سواب کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے صحت و سلامتی کے لیے مسجد نبی میں پانچ سو افراد کی افتاری کروانی تھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے وہ خوش تھے اس سواب کا اندازہ کر کے جو اس افتاری سے انہیں ملنے والا تھا علاقے میں واہ واہ بونس میں تھی ابھی افتاری ہوئی ہی نہیں تھی کہ ہر جگہ ان کی سخاوت کے چرچے تھے ایک دو بندے کی افتاری کرانا بھی مشکل ہوتی ہے اور سیٹ صاحب نے مدینہ سے دور رہ کر مدینہ میں پانچ سو افراد کی افتاری کروائی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑی سی کوٹھی سے دو فرلانگ کے فاصلے پر مٹی گارے اور لکڑی سے بنے ہنگم مکان کے اونچے نیچے سہن میں بیٹھی امہ جنت افتاری کا سمان تیار کر رہی تھی کھجور مہنگی تھی سو اس کی جگہ گڑ تھا جو سال کے سال مظفر گڑ سے آتا تھا اور امہ محفوظ کر لیا کرتی تھی اس کے علاوہ تخم ملنگا ملے پانی میں لیمو کی جگہ نمک ذرا زیادہ کر دیا تھا فاضل چچا پاس ہی چلنگا چرپائی میں بیٹھا تقریباً دسویں بار پوچھ رہا تھا پانی تھنڈا ہوا کے نہیں امہ نے ہاتھ پانی کی بالٹی میں ڈالا اور بولی ہاں تھنڈا ہے سارا دن چھاؤں میں پڑا رہا تھنڈی ریت پر اوپر بوری تھی گھڑے پر اب بھی تھنڈا نہ ہوگا تجھے لگتا ہے آج روزہ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے ہاں بھلی لوگ آج تو پیاس سے دم نکلے جا رہا ہے آج برف نہیں آئی کہیں سے امہ جنتے کے بجائے لڑکا دانش بولا اببہ گیا تھا میں آنٹی رخصانہ کے گھر پر وہ کہتی ہے کہ بجلی ہی نہیں برف کیا بنے اببہ دانش تھوڑا چپ کر کے پھر بولا ہاں پتر آج وڈے چودری جی نے مکہ مدینے میں افطاری کرائی ہے پانچ سو بندے کی بڑا فاضل حیران سا ہوا مکہ مدینے کوئی نہیں تھا افطاری کرانے ادھر والا اببہ اببہ وہاں سواب زیادہ ہوتا ہے نا وہ وڈہ گھر ہے نا رب کا ہمیں بھی کبھی کرا دیتے تو سواب ہی نہ ہوتا بڑے فاضل نے حسرت سے کہا برف ہی دے دیتے تو ہائے ہائے دانش کے اببہ کچھ خدا کا خوف کر اببہ پر اببہ ادھر سواب کم ہوتا ہے نا پتہ نہیں پتر سواب تو دینے والا جانے مولوی صاحب تو کہتے ہیں قریب والے کا حق زیادہ ہوتا ہے